السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ذکر ہو رہا ہے سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خالق کائنات نے آپ کو شجاعت کبھی جو ملکہ دیا تھا اس کی بھی کوئی مثال نہیں تھی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ میدان میں آپ جا رہے ہیں جنگ کے لیے اور جناب آپ نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے اور ریجز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور بڑے فقر کے ساتھ جا رہے ہیں جیسے کسی محبوب سے ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ یقینی بات ہے کہ جب بندے کو شہادت ملتی ہے تو رب سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ ریجز پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہنچنے دو میدانے جہاد میں انشاءاللہ وہاں موت سے ملاقات ہوگی تو جب آپ گزرے نا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جلوہ فرما تھی اور ان کی والدہ بھی ساتھ کی والدہ بھی بیٹھی ہیں اور جب وہ گزرے وہاں سے تو ماں نے کیا جملہ کہا ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا رک جاؤ میں تیرا ماتھا چونگلوں تو جا رہا ہے پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی قربان جاؤں ماں نے کہا بیٹا جلدی جاؤ تخیر نہ ہو جائے جلدی جاؤ تاکہ رب کے جلوے نظر آ جائیں دوستو اگر ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا بھی ساتھ بن معاذ جیسا ہوتا ہے موتی صاحب کیا فرمائیں گے کیا عزمتیں ہیں جی سبحان اللہ یہ جگر اور یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی ماں کو عطا کیا تھا جنہوں نے اپنے جگر پارے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں اللہ ہو اکبر بادر کے میدان میں جو معاذ اور معوض تھے نا سبحان اللہ میں ایک سر کہا کرتا ہوں وہ افرہ نامی خوشبخت خاتون کے بیٹے تھے جی تو ہمارے ناظرین نے عام طور پر دو کے بارے میں جانتے ہیں وہ دو نہیں سات بھائی گئے تھے بدر کے میدان اللہ ہو اکبر اس ماں کا عوصلہ تو دیکھیں سبحان اللہ جس نے ساتھ اپنے بیٹے کیا کہنے موتی صاحب تیار کیے اور تیار کر کے بنا سجاہ سنوار کے جی مصطفیٰ کی لشکر میں شامل کیا تو یہ بات اسی غزوہ کی ہے غزوہ اعذاب کی ہے یہ جو بات ابھی آپ نے سنائی ہے نظر سعید بن ماد رضی اللہ غزوہ اعذاب ہی کی ہے جب یلغار ہو گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی سٹریٹیجی مختلف تھی ایک طرف تو مدینہ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھدوانا شروع کر دی اور اسی موقع پر وہ حسین منظر چشم فلق نے دیکھا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی دنوں کے بوکے تھے اور پھیٹ پر پتھر باندے ہوئے تھے تو مصطفیٰ ایک وہ خندق کھوتے کھوتے چٹان سامنے وہ کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی نبی مکرم کی بارگاہ میں عرض کیا بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قدال مجھے دو حضور قدال پکڑ کے یوں اترے نا وہ ایسے اتر رہے تھے انچائی سے ایسے خندق میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک کمیس مبارک جو ایسے ہوا سے تھوڑی سے اٹھی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چیخیں نکل گئیں یہ ہم نے ایک ایک پتھر باندہ ہوا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندے ہوئے اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ نصاری نے دیکھا فوراں دعوت پکوائی کیا کہنے وہ پھر حضرت جابر کا تذکرہ ہوگا تو کبھی سنائیں گے تو ادھر صحابہ اکرام خندق کھودنے میں مشہور تھے اور ادھر ترانہ گونج رہا تھا نَحْنُ الَّذِينَ بَا يَو مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَ عَبَدًا کیا کہنے کہہ رہے تھے کہ ہر طرف یہ آوازیں گونج رہی تھی کہ ہم ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی سانسوں تک بیعت کی ہے وہہ وہہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ سٹریٹیجی تھی دوسری طرف بنو غطفان ایک قبیلہ تھا اس کے لٹے رہی الگار کرتے تھے ان کا پروفیشن تھا تو آپ نے توڑنے کے لیے حملہ آوروں کی قوت کم کرنے کے لیے ان سے ڈائلاغ شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم واپس چلے جاتے ہیں شرط ایک ہے کہ مدینہ کے جو باغات ہیں ان کی جو پیداوار ایک بٹا تین اس کا ہمیں دے دیں ہم واپس چلے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال میرے آقا کا یہ تھا کہ ایک تو ابھی قوت ان کی منتشر ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کی لوٹ مار سے غارت گری سے ان کے حملوں سے اہل مدینہ محفوظ ہو جائیں گے سفرمایا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صاحبہ کو بلایا آس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو بلایا خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور لطف کی بات دونوں سعد ہیں دونوں سعد ہیں یہ سعدت دونوں کو بھی ملی ہے سعدت مادہ ہے سعدت ماخذر کیا کہنے یہ ایک وقت سعدت مادہ دو ہستیاں میرے آقا نے بلایا اور بلا کے کہا کہ اس طرح کی بات یہاں تک پہنچی ہے تو اب پتہ کیا کہا دونوں صحابہ نے حضرت سعید بن مواد نے بھی اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے واہی ہے آپ کا آرڈر ہے یا آپ ہمیں بچانے کے لیے یہ تدویر کر رہے ہیں تو نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واہی نہیں آرڈر نہیں ہے میں صرف یہ اسی لیے کہ چونکہ سارے مشرقین کٹھے ہو کر اکٹھے ہو کر عملہ آور ہو گئے ہیں یلغار کر دی ہے تو میں چاہتا ہوں تم آج بھی بچ جاؤ اور آئندہ کے لیے ان کے عملوں سے بنو غطفان کے عملوں سے محفوظ ہو جاؤ تو حضرت سعید بن مواد نے عرض کیا آقا اگر یہ مشور ہے تو پھر ہماری عرض بھی سن لیں یہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ اس شرط پر کبھی نہیں کریں گے کہ یہ ہم سے خراج لیں ہم جب کافر تھے تو ہم نے ایک خجور کی ایک گھٹلی تک کبھی بطور خراج انہیں نہیں دی ہے آج تو ہم آپ کی غلامی میں آ چکے ہیں آپ تو آج مسلمان ہو چکے ہیں آج تو ہمارے زینے اسلام کے نور سے منور ہو چکے ہیں کوپت عشق سے اور پست کو والا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے جب ہم ابھی اسلام کی دولت اور یہ پاور ہمیں ملی نہیں تھی اس وقت ہم نہیں دبے تھے اب ہم کیسے دبے گے تلوار مہدان جنگ میں فیصلہ کریں گی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے فرما دیا کہ نہیں آپ کا اور ہمارا معاہدہ نہیں ہے اچھا وہ چلے گئے ادھر وہ بات جو آپ نے ابھی سنائی تھی بریک کے بعد آنے سے پہلے حضرت سعید بن معاہد نے زیرہ پہنی اتھیار پکڑا اور پھر رجس پڑتے ہوئے گزر رہے ہیں بنو حارسہ کی گڑی وہاں بیٹھی تھی ام المومنین سید عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم آنہا بھی اور ان کی والدہ ہے ماجدہ بھی کبشاہ بن رافع وہ بھی وہاں بیٹھی تھی تو جب حضرت سعید بن معاہد نے یہ کہا نا کہ بس ٹھہرو مجھے مقام وغاہ میں پہنچ لینے دو اور موت جب قریب آ جاتی ہے تو بڑی محبوب اور پیاری لگتی ہے تو والدہ کی سماعت تو اسے ٹکرا ہے تو کہا بیٹا جلدی کر تو انہیں بڑی تاخیر کر دی ہے جلدی جا اس ماں کی عظمت کو سلام جس ماں نے اپنے اور پھر حضرت سعید بن معاہد کا جو قد کاٹ تھا جی اتنا قڑیل جوان اتنا حسین جوان ایسے بچے کو ماں اس طرح رخصت کرے اچھا ام المومنین کی نظر پڑینا تو دیکھا تو جس ہاتھ میں اتیار تھا وہ زیرہ سے باہر نکلا ہوا تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سعید کی ماں کاش سعید کی زیرہ بڑی ہوتی اللہ اکبر اور یہ بازو ننگا نہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اب ام المومنین کی نظر نے بھاپ لیا تھا جی جی وہ خدشہ درست ثابت ہوا آپ جب پہنچے میدانیں جہاد کے اندر اترے برسرے پیکار ہوئے تو وہاں ایک مشرق تاک میں بیٹھا تھا حبان میں ربد مناف وہ تاک میں بیٹھا تھا ابن الورکہ اس کی اکنیت تھی تو اس نے تاک کے حضرت سعید بن معاذ کے اسی ننگے بازو پر تیر مارا ہے اور پھر اس نے آواز لگے خوز ہاوان ابن الورکہ تو وہ اس قدر شدت سے لگا تھا اور وہ رگ کٹھی جو پورے جسم کے اندر خون کو سپلائی کرتی ہے تو وہ رگ کٹھی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون کے فوارے بہنا شروع ہو گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں مبارک کانوں میں وہ آواز پڑھی جو اس نے مشرق نے دی تھی اور ادھر حضرت سعید بن معاذ کو زخم لگنے کی خبر ملی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کافر کو بدعا دی اور فرمایا اللہ تجھے جہنم کی آگ میں جلائے تجھے پتہ ہی نہیں تجھے مجھ سے میرا محبوب چھین ہے تجھے مجھ سے میرا کتنا عزیز یار چھین ہے تو حضرت سعید بن معاذ کو حضور لے کے آئے اور مسجد نبوی کی اندر ان کے علاج معالجے کے لیے ایک طرف خیمہ لگوا دیا سرکار خیمہ لگوا دیا اور وہاں ایک خاتون جو طبیبہ تھی رفیدہ اسلمیہ نام تھا ان کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور فرمایا کہ سعید کا علاج معالجہ ہو اور پوری توجہ سے اس کے اندر کسی قسم کی کوتائی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً خود بھی تشریف لاتے یہ عادت کے لیے اور پھر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید کے زخموں کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا جب داغا تو وہ خون بہنا تو بد ہو گیا اب یہ وقت گزرتا رہا لیکن ادھر چونکہ تقدیر کو کوچھ اور ہی منظور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے نا عادت کے لیے تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور رخ مصطفیٰ پر نظریں گاڑ دیتے اور میرے آقا حضرت سعید کو دیکھتے رہتے تو حضرت سعید نے حضور کی موجودگی میں ایک دعا یہ کی کہ بارِ الٰہ اگر تو مشرقین کے ساتھ اسلام دشمنوں کے ساتھ ابھی مارکے اور غذابات واقع ہیں تو پھر مجھے کچھ محلت دے دینا اللہ حافظ میں برسر پیکار ہونا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تیرے رسول برحق کو ستایا ہے اور انہیں ازاد دی ہے انہیں نکلنے پر مجبور کیا مکہ سے اور اگر ان کے ساتھ مارکے ختم ہو گئے ہیں حق کا بول بالا ہو کر رہے گا تو پھر مجھے انہی زخموں میں شہادت دے دے لیکن پھر بھی میری ایک تمنا اور عارض تیرے معبوب کے غلام کی عارض یہ ہے کہ بنو قریضہ کا انجام مجھے معلوم ہو جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بنو قریضہ چونکہ غددار تھے چونکہ منافق تھے اور انہوں نے این لڑائی میں ساتھ چھوڑا تھا تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کلک تھا اور بڑا استراب تھا اس بات پر کہ انہوں نے غدداری کی ہے تو اب یہ جو دعا کی آخری جملہ دعا کا جو تھا کہ بنو قریضہ کا انجام میرے سامنے ہو جائے مجھے معلوم ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اب جب قبول فرمایا تو حضرت سعید بن معاذ اس وقت تک محلت مل گی حیات کی حضرت سعید بن معاذ بستر علالت پر تھے ادھر مارکہ ختم ہوا دفاع کامیاب ہو گیا مدینہ کی ریاست کا مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہوتے ہی بنو قریضہ پر کا محاصرہ کر لیا اب بنو قریضہ نے مسلمانوں کو نقصان پہچانے کی اس قدر تیاری کر رکھی تھی دو ہزار نیزے اور ڈیڑھ ہزار تلواریں ڈیڑھ ہزار جو ہے وہ ڈالیں اور تین سو زیرے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا وہ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور انہوں نے سرندر کر دیا لیکن سرندر جب کیا نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اب ہتھیار اس شرط پر ڈالیں گے یہ بڑا ایمان افروز جملہ ہے کہا جی کہ سعید بن معاذ آئیں اور وہ فیصلہ کریں جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں وہ قابل قبول ہو سبحان اللہ مختصہ وہ جملہ میں پھر دوبارہ لینا چاہوں گا پھر جب وہ آئے دربارے مصطفیٰ میں تو سرکار نے کیا فرمایا ناظرین اکرام کتنی حسین بات ہے کہ میں ایسی بیماری پہ قربان جاؤں کہ جب مندہ بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کے لیے مصطفیٰ کریم آئے کتنا بڑا عزاز ہے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس کے ہاتھوں کو داگنے کے لیے مصطفیٰ کریم اپنے یدلہ والے ہاتھوں سے شفقت فرمائیں ناظرین اکرام اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے منور رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے ببرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کے عظیم مفتی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرمائے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ ایک بڑا خوبصورت کلین پیش کیا گیا اور وہ بڑا نرم اور ملائم تھا اور صحابہ اس کی نرمی پہ حیران تھے اتنا نرم اتنا نرم کریم آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا مسکرائے فرمایا تم اس کی نرمی پہ حیران ہوتے ہو فرمایا میرے ساتھ جو جنت میں ہے رب کائنات نے میرے ساتھ کو جو رمال عطا کیے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہے سامین محترم حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالی ان کا ذکر جمیل جاری ہے مفتی صاحب کیسا ذکر ہے کہ جن کی شہادت پہ عرش الہی بھی جمتا ہے کیا فرمائیں گے بسم اللہ واہ واہ اسی طرف آ رہا تھا جی تو انہوں نے بنو قریضہ نے یہ کہا کہ جی فیصلہ ہمارے درمیان ساتھ کریں گے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے حضرت سعاد کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا جی علالت کا زمانہ تھا تو پیغام بھیجوایا میرے آقا نے تو حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالی نے اسی حالت میں بیماری کے حال میں شدید بیمار ہیں دراز گوش پر اللہ حضرت یا خچر پر سوار ہوئے جی اور پونچے دربارے رسالت میں اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد کو آتے دیکھا نا تو جو آپ کے غلام حضرت سعاد کے قبیلے کے لوگ جو موجود تھے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کمو الہ سید کم اللہ اکبر کیا کہنے فرمایا تمہارا سردار آ رہا ہے ان کی احترام میں کھڑے ہو جاؤ ان کی اکرام میں کھڑے ہو جاؤ یہ دیکھئے یعنی احترام میں بڑے صاحبِ عزت صاحبِ عظمت صاحبِ جا صاحبِ منصب صاحبِ وقار بندے کے احترام میں تعظیم میں کھڑا ہونا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کولی حدیث سے ثابت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے ناس ہو گئی حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ سردار تمہارا سردار آ رہا ساتھ کے استقوال کے لئے سارے لوگ کھڑے ہو گئے حضرت سعید حاضرِ خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعید فیصلہ کرو اچھا بنو قریضہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ عوص اور بنو قریضہ کے درمیان مدتوں سے موعدہ چلا آ رہا ہے تو سعید ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے تو ہماری ریایت کریں گے نرم گوشہ ہوگا چونکہ وہ منافق تھے منافق ہر طرف امید کی کرن ڈھونڈتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید فیصلہ کرو وضرت سعید بن موازن الرز کی آقا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو چونکہ یہ غدار تھے صحیح وگرنا عام قیدیوں کے بارے میں فیصلے اور ہوتے ہیں انہوں نے غداری کی تھی اور غدار کے لیے دنیا کے کسی قانون میں کوئی معافی نہیں ہے صحیح فرمایا جنہوں نے غداری کے ان مردوں کو تحت تیک کر دیا جائے عورتوں بچوں کو قیدی بنا دیا جائے جو ان کی جہداد ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے یہ میرا فیصلہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید تو انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے یہی فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ مزاج شناس مصطفیٰ تھے رمض شناس مصطفیٰ تھے کیا کہنے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے اس رشتے پر قربان ہو گئے سب سے عزیز تر رشتہ یہ ہو گیا مفتی صاحب کیونکہ وقت بڑا کم ہے حضرت سعید بن مہاد واپس چلے گئے میں شہادت کی طرح جانا چاہتا بڑا ایمان فروز واقع ہے جی ہم بلکل وہ واپس آپ تشریف لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے حضرت سعید بن مہاد ابھی علیل ہی تھے سرکار آتے یادت کر کے جاتے ایک دن نبی رحمت وہ جو داغہ تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا زخم خون رسنا بند ہو گیا لیکن آپ کا دست مبارک آت مبارک پھولنا شروع ہو گیا اب وہ ایک دن اچانک وہ پھٹ گیا جب پھٹا تو خون کی ندیہ بہن نکلی اور اسی آلت میں نزا کی کیفیت تاری ہو گئی حضرت سعید بن مہاد کا آخری وقت آ گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ دیکھیں حضور کا حضرت سعید سے کتنا قرب اور کتنی شفقت اور کتنی نوازش اور کتنی حنایت تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے جب خبر دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک کو گسیٹتے ہوئے دورتے ہوئے تشریف لائے حضرت سعید بن مہاد کیا آزمتیں ہیں اور آگ کے حضرت سعید بن مہاد کے جسد احتر کو آپ کی لاش مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے لیا اور ایک روایت میں یہ ہے حضور جب تشریف لائے تو ابھی کچھ سانسے باقی تھی سانسے باقی تھی تو حضرت سعید کا سار اٹھا کر حضور نے اپنے زانو مبارک پر رکھا تو اس وقت حضرت سعید کی سانسے باگ چل رہی تھی لیکن آنکھیں بند تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں رز کیا کہ یا اللہ میرے ساتھ نے بڑی زحمت اٹھائی ہے تیرے راستے میں بڑی تکالیف اٹھائی ہے اس نے غلامی کا حق ادا کر دیا ہے اور نبی رحمت نے دعا یہ کی یا اللہ اس کی روح کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تو اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی ارواح کے ساتھ کرتا ہے کیا کہنے جب یہ جملہ سنا نا تو حضرت سعید کی آنکھ کھلی آواز کھلی سنینا تو آنکھ کھلی تو دیکھا نبی رحمت تو فوراں زبان سے نکلا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہہ کر آپ نے اپنا سر اس حالت میں بھی تعظیم مصطفیٰ کے پیش نظر عدب مصطفیٰ کے پیش نظر اپنا سر نیچے اتار لیا سبحانہ ایک جملہ میں آپ کی اجازت کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آخری وقت ہے دار فانی سے جانے کے لیے دار بقا میں جا رہے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے یہاں فیٹ آتا ہے سبحان اللہ آپ نے بھی یاد کروا دیا مجھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ویسی موت ایسا شرف ایسا عزاد تو انہوں نے اپنا سر مبارک حضور کے زانو مبارک سے نیچے کر لیا وہ اس کو بے عدوی تصور کر رہے تھے کہ میرا سار حضور کے زانو مبارک پر حضور کو کہیں تکلیف یا زحمت نہ ہو بس حضرت سعید کی روح پرواز کر گئی اللہ اکبر حضرت سعید کی روح پرواز کر گئی تو مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا اللہ اکبر آپ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کیا منظر تھا اور کیا صحابہ اکرام کی کیفیت تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے اور حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پر اپنے داڑی مبارک پکڑی ہوئی اللہ اکبر داڑی مبارک یعنی جب کوئی غم سے نڈھال ہوتا ہے اور غم آخری سٹیج پر ہوتا ہے شدت غم سے آپ نے یوں پکڑا ہوا تھا اور آپ کی آنکھیں برس رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی گود میں حضرت سعید بن محاز کو دیکھا وہ وہ اتنے حسین اور اتنا کڑیل ڈیل ڈول والی ہستی تو حضرت سعید حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا تھا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے اللہ اکبر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے آپ اندازہ لگا لیں یہ کب کہتا ہے بندہ فاروق آزم جب آئے تو ان کے گریہ کا کیا عالم تھا انہا للہ و انہا الہی راجعون انہا للہ و انہا الہی راجعون کا ورد جاری تھا اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جسے دیتار آپ کے گھر بجوایا بعد روایات میں یہ ہے تو جب تیاری ہو گئی ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن محاز رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ادھر دیکھیں جنت البقی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی وہ آپ کی لہت تیار کر رہا ہے قبر تیار کر رہا ہے اور قبر تیار کرتے کرتے حضرت ابو سعید خدری نے کہا واللہ واللہ مجھے یہاں سے مشکو امبر کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ مشکو امبر کی خوشبو آ رہی ہے حضرت سعید کی قبر کی مٹی سے اور پھر جب جنازہ چلا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا سبحان اللہ تو ہزاروں صحابہ سبحان اللہ کندہ دینے کے لئے بیتاب ہیں حضرت سعید بن معاذ کے جنازے کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت اور محلم کائنات مقصود کائنات وجہ کائنات اور باعث تقلیق کائنات اللہ کے پیارے محبوب خود کندہ دے رہے ہیں حضرت سعید بن معاذ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندہ دیا اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنے بڑے کڑیل جوان اور اتنے حل کا جنازہ اللہ اکبر ان کا تو وزن نام کو بھی نہیں ہے یہ تو محسوس ہی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا پتا یہ جنازہ ملائکہ نے اٹھایا ہوگا آئے 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 یہ عزاز ملا شرف ملا اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستر ہزار ملائکہ ساد کا جنازہ پڑھنے کے لیے سپیشل ہی اترے ہیں سبہان اللہ ملائکہ ساد کا جنازہ پڑھنے کے لیے اترے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ساد کی موت سے رحمان کا عرش بھی لرز اٹھا ہے اللہ اکبر عرش الہی ہل گیا ہے وہ جو ہم سنتے ہیں محاورتا سنتے ہیں عرش کا ہل جانا اور عرش کا لرز اٹھنا وہ محاورتا ہے لیکن یہاں حقیقتا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ساد کی موت سے رحمان کا عرش لرز اٹھا ہے اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے قبیلے کے لوگ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہا کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے ایک وہ شرف جو اسیرم والا تھا کہ جو آئے کلمہ پڑا اور شہادت نوش کر لیے اور وہ جنہوں نے نمازیں پڑے اور دوسرا یہ شرف فرمایا ہمارے قبیلے کے فرد ساد کے سوا اور کوئی نہیں ہے تاریخ میں جس کی موت پر رحمان کا عرش بھی لرز اٹھا ہے مفتی صاحب کمال کر دی ناظرین اکرام یقین کریں امان تازہ ہو گیا یوں لگ رہا تھا جیسے ہم مدینہ پاک میں ہیں کیا مقدر ہے حضرت ساد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہو کا میرے آقا نے فرمایا ہر قبر تنگ ہوتی ہے ہر بندے پہ تنگ ہوتی ہے سوائے ساد بن معاذ کے اور جب آپ کی والدہ نے آپ پر بین کیا روئی اور آپ کی شان بیان کی تو میرے آقا نے تاریخی جملہ کہا تھا فرمایا ہر عورت بین کرنے والی جھوٹ بول سکتی ہے بولتی ہے سوائے ساد بن معاذ کی والدہ کے وہ جو کہتی ہے سچ کہتی ہے اپنے مزبان قاری محمد یونس قادری موسیقی موسیقی